نمستے دوستوں آلڈیچ گولڈ میں آپ کا میں سواگت کرتا ہوں اور سواستے سمندی چچا کے اندر ابھی میں آپ کو آج صبح میں نے دو ویڈیو دیئے تھے سدھ چونے کی گولی بنانے کی ویڈی اور اس کے پہلے دیئے تھا میں نے چونے کے سدھ چونے کے لاب اور کیل سی ایم کو سبجیکٹ بنا کر کے کی کیل سی ایم کی پورٹی کے لیے چونہ کتنے ماترہ میں کیسے کھانا چاہیے اب میں آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کی کیل سی ایم کا جو سوپ ہے اور بھی بہت ہے آئر ویڈ بھرا پڑا ہے لیکن کوئی اس کو پڑھنے والا نہیں بڑی افسوس کی بات ہے اب میں آج آپ کو ایک ایسی برس میں یا پیشتی اسے پریچت کراؤں گا جس کو آپ چونے کے اندر سدھ چونے کے اندر برابر ماترہ میں ملا کے لے سکتے ہیں اور ایک گہہوں کی جگہ دو گہہوں جتنی گولی بنا سکتے ہیں تو بہت جلدی لاب ملے گا اور کوئی بھی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ چونہ نہیں کر پائے گا تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں مکتا سکتی پشتی اس کا نام ہے مکتا سکتی پشتی بڑی بڑی جو شیپیں ہوتی ہیں سمودر میں اور ندیوں کے اندر قریب دو اند سے لے کے اور چھ اند تک کی شیپ آپ کو یہاں آس پاس مل جائے گی اس سے بھی بڑی ہوتی ہے اور بہت چھوٹی بھی ہوتی ہے تو یہ شیپیں جو ہوتی ہیں اس کا کھول جو ہوتا ہے اوپر سے کچھ کالا اور بھرا رنگ لے کر ہوتا ہے اور اندر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ موٹی کی طرح چمکنے والا ہوتا ہے بلکل موٹی کا اور اس کا ایک ہی رنگ ہے کیونکہ جو گوتا کھول سمودر سے جو موٹی نکالتے ہیں تو وہ یہی شیپ ہوتی ہے لیکن وہ بہت نیچی ملتی ہے یہاں اپنے آس پاس نہیں ملتی کوئی شیپ میں موٹی نکل آئے تو یہ قسمت کی بات ہوتی ہے یہ شیپ آپ کو پنساری کے یہاں بہت سستی ملے گی اور سب سے بڑی بات ہے اس شیپ کے بھسم یا جو ہوتا ہے اس کا نام مکتہ سکتی پشتی تو مکتہ پشتی ہے وہ موٹی سے بنتی ہے موٹی کو سانسکرت میں مکتہ کتے ہیں تو وہ موٹی سے بنتی ہے جس کا بھاو موٹی پشتی کا ایک گرام کا انداز سے پانسو روپیہ ہے اب ایک گرام دو دو تین تین رتی شوبہ سام کوئی آدمی لے گا تو ایک گرام دو دن چلے گی تین دن چلے گی تو بتاؤ اتنی مہنگی دوا کم سے کم اپن مدیمور کے آدمی تو نہیں لے سکتے وہ جو بہت دھناڑے ہیں وہ لیتے ہیں اور جو گریب سے گریب آدمی ہوتے ہیں ان کو بھی ویدھے لوگ ہیں یہ نہیں پوچھتے کی تیرے کیا آئے ہے تیرا کیا ویوسائے ہے اور اپنا کمیشن بنانے کے لیے مکتہ پشتی لکھتے ہیں اگر وہ اس کی جگہ ہے مکتہ سکتی پشتی لکھ دیں تو ایک ہی گن ہوتے ہیں اور روگی کی جیب نہیں کرتی ہے اس کے اندر مکتہ سکتی پشتی کے اندر اس کو آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں باقی بڑی میند کرنی پڑتی ہے تو یہ مکتہ سکتی پشتی جو ہوتی ہے تو ان کا بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ یہ کھول ہوتے ہیں تو شیپ کو جو سپید بھاگ ہے موتی کی طرح چمکنے والا اس کو چاکو سے دھیرے 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 کافی سمیہ لگتا ہے ایک دن کے اندر ایک آدمی تین چار گھٹے کے اندر پانچ سات شیپوں کو ہی کرچ سکتا ہے تو وہ جو سپید پدار شیپ کے اندر سے کرچ کرچ کے نکالتا ہے اسے اکٹہ کر لیں اور اس کو بسم بنا کر کے کام مل ہے تو وہ ایک بہت لا جواب بسم بنتی ہے لیکن اب کوئی بھی اتنی مہنت نہیں کر سکتے نہ کرتے ہیں تو ڈائریکٹی جو پوری شیپ بجار میں آتی ہے مشکل سے ہی چالیس تیس روپیہ کلو اسی کو پیش کر کے اور وہ ہی مکتا سکتی پیشتی کے نام سے بجار میں بھیگتی ہے اب اس کے اندر آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ جو مکتا سکتی پیشتی ہے یہ اس وقت بے دینات کی اچھی آتی ہے تو جہاں ابھی سبجیکٹ چل رہا ہے چونہ کیلسیم تو کیلسیم اس کے اندر بھی مکتا سکتی پیشتی کے اندر بھی کیلسیم بہت ہوتا ہے چونہ اگر آپ سے سدھ نہ ہو پایا یا کچھ رہ گیا تو تھوڑا سائیڈ ایفیکٹ دکھا سکتا ہے لیکن یہ مکتا سکتی پیشتی آپ کو بے دینات کی یا اور اچھی پھارمیسی کی آپ بجار سے لیں گے تو دس گرام کے اسی روپیہ بولو کتنی سکتی ہے اور کیوں نہیں لکھتے ہیں اس کے پھائدے آپ کو بتاتا ہوں میں دیکھو چوٹ وغیرہ لگنے سے سریر میں سوزن آتی ہے اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے سریر میں اوکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو یہ اوکسیجن بھی بڑھاتی ہے اور ریدے کو ریدے اور کارڈیک آؤٹ پٹ جو ہوتی ہے رکت کی وہیں ماترہ جو پرتی منٹ ریدے کے دائیں بائیں والو سے مکت ہوتی ہے میں یہ سوزار کرتی ہے سلیسما جھلی موکس میمبرین میں سوزن یا جلن سے راحت پانے کے لیے یہ لاپ کرتی ہے اور مانسک آوساد یعنی کی انجائیٹی کو یہ ٹھیک کرتی ہے ایسیڈیٹی کو ٹھیک کرتی ہے پاچن کریا اور پیٹ کے روگوں کو یہ ٹھیک کرتی ہے نسوں کو یہ دوائیاں اتجت نسوں کو سانت کرتی ہے جو اپنے سریر کی وینس ہوتی ہے وہ اتجت ہونے سے تکلیف ہوتی ہے ان کو یہ تنطریقاؤں کو سہی کرتی ہے بیکٹیریہ کو بڑھنے سے یہ روکتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے یہ دوائن بخار کے دوران تاپمان کو بھی کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے گھٹیا کے علاج میں بھی یہ استعمال کی جاتی ہے پیٹ میں گیس اور شینے میں جلن یعنی کی ہائپر ایسیڈیٹی کے لیے مکتہ سکتی پشتی ایک رامبان دوا ہے اور اس کے اندر کیلچیم بہت ہوتا ہے جو ایسیڈ کو کم کرنے والی جتنی دوائیاں ہیں چاہے وہ آئیرویڈک ہو چاہے وہ ایلوپیتک ہو ان کے اندر کیلچیم کی ماترہ ہونی جروری ہے تب ہی جا کر کے ایسیڈ ہے نیوٹرل ہوتا ہے اور مل مارک سے باہر نکلتا ہے روگی کی جلن ٹھیک ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بدحجمی کو ٹھیک کرتی ہے ایسیڈیٹی کو ٹھیک کرتی ہے پیٹ کی گیس کو ٹھیک کرتی ہے پیٹ کے درد کو ٹھیک کرتی ہے گھٹیا کو ٹھیک کرتی ہے جوڑوں کے درد میں آرام پہنچاتی ہے بکھار کو کم کرتی ہے اب ہاں دیکھو جو بہن بیٹی گھر بھوٹی ہیں ان کے لیے یہ دوان سرکشت ہے وہ لے سکتی ہیں دیکھو یہ بتانا اتی آوشک ہوتا ہے اور جو بہن بیٹی چھوٹے شسو کو دودھ پلاتی ہے وہ بھی لے سکتی ہیں پیٹ کے اوپر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں بینہ کسی در کے آپ مکتہ سکتی پشتی کا پریوگ کر سکتے ہیں پیٹ کے لیے بلکل سرکشت ہیں بچوں کے لیے یہ لابدائک ہے ایک سرکشت نے پوچھا ہے کہ مکتہ سکتی پشتی کا پریوگ سراب کا سیون کرنے والوں کے لیے سہی ہے اس کے علاوہ جب کیا آتی ہے نین نہیں آتی ہے تو سانت نین آتی ہے اس کی کوئی لتھ نہیں پڑتی ہے اگر آپ مکتہ سکتی پشتی کا پریوگ کر رہے ہیں تو یہ آپ کی لتھ نہیں بنے گی جیسے تمباکو کی لتھ ہوتی ہے اور اس کو جو واتکہ روگی ہے اور کفخہ روگی ہے وہ اس کا پریوگ دو رتی دو رتی کا مطلب ہوا دو سو ایک سو بیس عمل ہاں دو سو پچاس عمل دو رتی یہ صوبہ ہے اور اتنی ہی رات کو دوسری اور جو اس کی دوائی ہے اس کے اندر ملا کر کے یہ لے سکتے ہیں اور جو کف کے اور واتکہ روگی ہے وہ سہت سے لیں اور جو پت کے روگی ہے وہ مکتہ سکتی پشتی کا پریوگ دیکھئے نمبر ون گائی کا مکھن نمبر دو گائی کا دودھ نمبر تین گائی کی ملائی تو اب ملائی بھی نہیں ملتی اب مکھن بھی نہیں ملتا جو پت کے روگی ہیں ایسی دیتی کے روگی ہیں پیٹ کے وکاروں کے روگی ہیں جن کے سریر میں گرمی محسوس کرتے ہیں ان کے سریر میں گرمی ہوتی ہے شیطلتا چاہیے تو سب سے سرل یہی ہے کہ اس کو گائی کے دودھ سے ہی لے اور اس کے پرتکس کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہیں ملتے مکتہ سکتی پشتی کا اکیلے کا پریوگ نہیں ہوتا اس کے اندر آپ کو اگر طاقت کے لیے لینا ہے تو مکتہ سکتی پشتی جو چونہ دو گہوں کے برابر اور دو گہوں کے برابری مکتہ سکتی پشتی ان دونوں کو ملا کر کے ایک گولی بنائیں وہ گولی بنے گی ایک کالے چنے کے برابر تو ایک گولی صبح لیں اوپر دودھ پیئیں کیلسیم والوں کے لیے ایک گولی رات کو لیں اوپر دودھ پیئیں یہ لگاتار لے سکتے ہیں تو یہ لینے سے ہوگا یہ کہ جو چونہ آپ کیلسیم کو بڑھانے کے لیے یا طاقت بڑھانے کے لیے لے رہے ہیں تو اس کے دو چاند تو لگے ہوئے ہیں وہاں چار چاند لگ جائیں گے اور روگی کا جو کورس تین مہینے کا ہے وہ ڈیڑھ مہینے میں ہی ریجلٹ آئیں گے مکتہ سکتی پشتی اب جو صرف ایسی ڈیٹی کے روگی ہیں تو میں ان کو کومینیشن بتاتا ہوں ارے کوئی وید کے چکر میں پڑ گئے نا تو وہ بال اڑا دے گا آپ چھوڑو اس بات کو اب میری تو عادت ہی خراب ہے کچھ کہنے کی ہاں آپ لکھ یہ ابھی جو میں نے جکر کہا مکتہ سکتی پشتی یہ پانچ گرام پروال پشتی پانچ گرام سوٹ سیکر رس پلین پانچ گرام کپردی کا بھسم تین گرام اور گلوی ست دس گرام ان سب کو ایک خرل کے اندر پاورڈر بنا لیں اور پاورڈر بنانے کے بعد جو کف کے روگی ہیں وہ سہت سے دو رتی رات کو چاٹے ہیں سام کو اور جو واد کے روگی ہیں وہ بھی سہت سے چاٹ ہیں اور جو پت پرکتی ایسی دیتی کے لیے اور پیٹ کے وکاروں کے لیے جو لے رہے وہ ایک کپ چیلڈ دودھ ابھی اس موسم میں نہیں گرمی ہو تو وہ ایک کپ گائی کا دودھ اگر بینس کے دودھ سے لیا نا تو بیکار ہو جائے گا اس کو دونوں ٹائم لیں تو ایسی دیتی ختم ہوگی عمل نہیں بنے گا ڈکارے نہیں آئے گی چھاتی میں جلن نہیں ہوگی روگی نیروہ ہوگا اور یہ جو کومی نیشن میں نے بتایا ہے یہ سب سستے سے سستہ بتایا ہے اس میں کوئی مہنگی چیز نہیں اس کو آپ پریοگ کر سکتے ہیں اب یہ جو آئر وید کے اندر جو سستی سے سستی خوب چیزیں ہیں میں کیا بتاؤ آپ کو خوب ہے ایک سونف کا جو ارکات ہے آئر وید کے اندر وہ بھا پرکریا سے بناتے ہیں تو اس کا پانسو گرام اٹھی لمبی کاج کی بوتل اور قیمت کیا میں آپ کو بتاؤ ساڈ سے ستر روپیہ تو دیکھئے دس روپیہ تو دکاندار بھی کماتا ہے پاندس روپیہ کا بوتلا بھی ہے کاج کا اور دس پانچ روپیہ ٹرانسپورٹیشن کے بھی ہیں تو کچھ فارمیسی والے بھی کماتے تو کتنا سستہ ہوا تو اس طرح کا ساتھ میں سونف کا ارک جو ایسی ڈیٹی کے روگی ہیں اور پیٹ کے روگی ہیں تو یہ ادھر تو صبح سام یہ لے اور سونف کا ارک جو سستہ آئے گا ساٹھ روپے کی بوتل اس کے دو دو ڈککن تھوڑے سے ایک پانی میں دن میں تین بار وہ پیتے رہے اور جن کا لیور اگر کمجور ہے تو وہ سونف کے ارک کے ساتھ مکوی کا ارک اتنا ہی ملا دیں وہ بھی پچاس ساٹھ روپے کا آئے گا اور کھٹی چیزوں کا پرہج کریں ایسی دی ٹی پیٹ کے روگی اور تلیوی چیزوں کا پرہج کریں اور گرم مسالوں کا پریوک کم کریں تو بہت جلدی نیرو کوڑیوں کے اندر ہو جائیں گے اور کیلسیم شریر کے اندر کیلسیم کی کمی نہیں رہے گی کمی نہیں رہے گی اور جو پیسے والے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے تو وہ مکتہ سکتی پیشتی کی جگہ مکتہ پیشتی ملا دیں صرف موتی کی جو بنی ہوئی ہے وہ ملا دیں تو ان بل بڑا بنے گا تو بھائی یہ تو اپنے اپنا جیب جو جس کی جیب جیسے allow کرتی ہے کہیں آدمی سنتوش نہیں ہوتے کہ دو سو روپے میں بیس تین کی دوائی بن گی گوپال جی نے بتائی دو سو تین سو روپے میں میرے پندرہ بیس تین کی دوائی بن بیل تین یا چار ازار کا پکڑا دے گا تو وہ بڑی راجی راجی خوشی خوشی لیں گے اس کو اب خیر یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا آپ کو میرا یہ ویڈیو جو مکتہ سکتی پشتی کا ہے یہ آپ میں نے بیدینات کا کام میں لیا اور یہ ایک سستی دوا ہے تو اس کے اندر اس کا بھی شدی کرن جیسے چونہ کا ہوتا ہے لیکن اس سب فارمیش ایک شی ہی بناتی ہے پھر بھی آپ اچھی بڑی فارمیش کی لیں گے تو آپ کو بڑیا رہے گا بڑی فارمیش میں بیدینات دھوت پا پیشور دین دیال ملتانی اونجا اور سانڈو اس طرح کی جو فارمیش ہے ان کی لئے یہ لوکل جو فارمیش ہیں کوئی یوگی ہے کوئی سنیاسی فارمیش ہے بھول کے بھی نہ جائیں دوستوں